نمسکار جتن کو بچپن سے نہیں تھی لیکن آج کی صبح خاص تھی تیار ہو کر وہ تائے سمیہ پر ٹائمز آف انڈیا کے دفتر پہنچے اور یہی سے فلم فیر میکزین بھی پرکاشت ہوتی تھی آج کئی مشہور نرماتہ ٹیلنٹ ہنٹ میں چنے گئے پرتیوگیوں کا امتحان لینے والے تھے جوری میں بیٹھے فلمکاروں کے سامنے ان پرتیوگیوں کو جس سکرپ پر پرفارم کرنا تھا وہ انہیں پہلے سے ہی دے دی گئی تھی ہر پرتیوگی اپنی اپنی سکرپٹ ہاتھ میں لے کر پوری شددت کے ساتھ تیاری میں جھٹا تھا جتن کو جو سکرپٹ دی گئی تھی اس کے مطابق اسے ایک سین کرنا تھا جس میں ہیرو اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اسے ایک ناچنے والی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا جاتا ہے نہ جانے کیوں جتن اس سکرپٹ اور ڈائیلوکس کو پڑھ کر کچھ پریشانسہ ہو گیا اس نے ڈائیلوکس یاد کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پایا آخر کار اس کی باری آ گئی اسے ایک بڑے ہال میں بلایا گیا جہاں جب وہ پہنچا اس کے سامنے وہ چہرے تھے جن سے ملنے کے لیے وہ ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں انتظار کرتا تھا آج بی آر چوپڑا شکٹی سامند جی پی سپی جیسے جانے مانے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے سالوں بعد ان لمحوں کا بڑے ہی فلمی انداز میں کھاکا کھیچتے ہوئے جتن نے کہا اور اچانک میرے سامنے بارہ تیرہ بہت گمبیر لگنے والے لوگ تھے کوئی ہل تک نہیں رہا تھا گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فائرنگ سکوائٹ کے صدس سے ہیں اور اپنے شکار کو گھات لگا کر دیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگ ٹیبل کی ایک لائن میں بیٹھے تھے جتن دوسری طرف بیٹھ گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک ڈائلوگ بھیجا ہے وہ یاد کیا آپ نے جواب دینے سے پہلے جتن نے کچھ پل سوچا ڈائلوگ تو یاد ہے لیکن یہ جو ڈائلوگ ہے یہ آپ نے نہیں بتایا کی اس کا کیریکٹرائزیشن کیا ہے یہ ہیرو جو ہے وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں ایک ناچنے والی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو تیرے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں تو اس اسکرپ میں نہ ماں کا کردار بتایا گیا ہے نہ ہیرو کا ہیرو امیر ہے وہ دریب ہے ماں سخت ہے کڑک ہے نرم ہے میڈل کلاس ہے آدمی پڑھا لکھا ہے یا انپڑھا ہے جتن نے یہ سوال اپنے تھیٹر کے انبھو کے آدھار پر پوچھے تھے لیکن نردیشک بی آر چوپڑا کو شاید لگا کہ یہ لڑکا باتوں سے امپریس کر کے بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ جتن سے بولے کہ آپ تھیٹر سے ہو جتن نے کہا ہاں جی چوپڑا صاحب پھر بولے ٹھیک ہے اچھا ہے چلو تم کو یہ اپنا اپنا ہی ڈائیلوگ سناو جتن نے شاید بڑے جواب کی امید نہیں کی تھی اور ان کی بات سن کر اچانک جتن کے پسینے چھوٹنے لگے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون سا ڈائیلوگ بول کر دکھائے جس سے سامنے بیٹھے لوگ خوش ہو جائیں سارے لوگ اپنی نظریں اس پر جمائے بیٹھے تھے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیٹر میں بتائے ہوئے پچھلے کچھ سال ہر ٹھوکر ہر ناکامی اس کے ذہن میں گھننے لگی ایسا کون سا ڈائیلوگ ہے جس کی تیاری اس نے سب سے زیادہ کی تھی ذہن میں جیسے سیکنوڈ ڈائیلوگ ایک ساتھ گونجنے لگے پھر اچانک گونج مدھم پڑھنے لگے اور ایک پرانا ڈائیلوگ صاف صاف سنائی دینے لگا لفظ پورے جذبات کے ساتھ ہونٹوں سے فوٹ پڑے اس پل کے بارے میں جتن نے بات کے دنوں میں بتایا توپ کے گولی کی طرح مجھے اپنے ذہن میں ایک آواز فوٹتی محسوس ہوئی مجھے اپنی آواز کچھ ایسے صاف سنائی دے رہی تھی جیسے گھنی جھاڑیوں میں سے کوئی انجن دھڑ دھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو ہاں میں ایک کلاکار ہوں کیا کروگی میری کہانی سن کر ہاں میرا سنگھرش بہت مشکل کٹھن ہے میرا چہرہ اتنا ہی خوب بدصورت ہے جتنے میرے خواب خوبصورت ہیں ہاں میں ایک کلاکار ہوں یہ لفظ شاید اس کے ہونٹوں سے نہیں سیدھے دل سے نکلے تھے جس شدت کے ساتھ اس نے یہ بہت لمبا ڈائلوگ بھولا تھا انجنزبات کو وہاں بیٹھے جوری کے ہر صدد سے نے محسوس کیا ہاں میں ایک کلاکار ہوں ایک پرانے ناٹک کا یہی وہ ڈائلوگ تھا جس نے جتن کے فلمی کریئر کی نیو رکھ دی سالوں بعد بھی یہ بات بتاتے وقت راجش کھنہ کسی بچے کی طرح اتصاہیت ہو جاتے ہیں وہ بارہ تیرہ گمبیر سے دکھنے والے لوگ بڑے ٹف تھے یونائٹیڈ پروڈوسرز اور فلم فیئر کے ایڈیٹر مگر جہاں ایک پل پہلے تک گہری خاموشی چھائی تھی میری ڈائلوگ کے بعد اس فائرنگ اسکوائیڈ نے تالیاں بجانی شروع کر دی جیت سامنے تھی وہ خاموش کھڑا تھا استبد یہ حقیقت ہے یا اس کے من کا بھرم پھر سامنے بیٹھے لوگوں کی مسکرہت میں جتن کو اس کے سوال کا جواب مل گیا اس جوری کے سدسیوں میں سے ایک ورشت نرماتا نردیشک جے امپرکاش بتاتے ہیں کہ اس کو چننے والے لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا اس کی کمال کی سپیچ تھی اس دن اور ایک دم سے ہم سب کا رییکشن تھا اس کو چل لے دیں وہ کافی لمبا پرفارمنس تھا اور اسے دیکھ کر ہمیں ایک دم سے لگا کہ اس کے اندر وہ پردبہ ہے جو ایک ایموشنل ایکٹر میں ہونی چاہیے اس نے پینل کے سب ہی سدسیوں کا دل جیت لیا ہمیں اپنے سیلیکشن پر ہمیشہ گرب رہا اگلے سال یعنی سال 1966 میں ایک اور میگزین کے ٹیلنٹ ہنٹ میں فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے پھر سے ہزاروں نوجوانوں نے فارم بھرے ان میں سے ایک امیتاب بچن نام کا نوجوان بھی تھا امیتاب بچن کو اس ٹیلنٹ ہنٹ میں نہیں چنا گیا وہ ٹیلنٹ ہنٹ جس میں ایک سال پہلے راجش کھنہ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے بات تھوڑی سی آگے بڑھی اور کچھ دنوں کے بعد جتن گھر پر ہی تھا جب پوشٹ مین فلم فیر یونائٹڈ پروڈیسرز کانٹیسٹ کا سیلیکشن لیٹر لے کر آئے خط پڑھ کر اس کی آنسوں میں آنسو آگئے آنسووں کی وجہ سے کچھ پل کے لیے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا لیکن جیسے ہی اس نے آنسو پوچھے دھندلا پنچھٹ گیا اور آنے والا اچھا وقت جیسے ساف ساف نظر آنے لگا پہلے شوٹنگ کے خواب تو سجا لیے تھے مگر ابھی تک اسے سائن کرنے والا پہلا پروڈیسر نہیں آیا تھا اس انتظار میں مہینوں بیٹھ گئے کچھ سکرین ٹیسٹ بھی ہوئے لیکن ہر جگہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا مشہور فلم پترکار دیویانی چوبل نے ان دنوں میں جتن کے ساتھ ہوئی اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے اسٹار اینڈ اسٹائل میکزین کے اپنے کولم میں لکھا ہمارا ایک فوٹوگرافر بیرین سرین اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا بیرین نے ہم سے کہا کہ ایک کلاکار کی مدد کرو بیچارہ سنگھرش کر رہا ہے یہ ایک ٹیلنٹ ہنڈ کا ویجیتہ ہے بیرین کے ساتھ کھڑا وہ شخص خاموش سا تھا اس کے چہرے پر بہت محاسے تھے اور آنکھیں چوبتی ہوئی سی تھی ان دنوں ان آنکھوں میں مسکرہت یا دوستی نہیں تھی وہ بس چوبتی ہوئی تھی مگر اس دن کے بعد وہ ہمارے آفس کبھی نہیں آیا اور یہی وہ بات تھی جو اسے دوسرے فلم اسٹرگلر سے الگ کر دی تھی سنگھرش کے دور میں بھی جتن کا ایٹیٹیوٹ خاص تھا اس کے بارے میں بتاتے ہوئے دیویانی چوبل نے اس کے ساتھ سی لاؤنج میں ہوئی کچھ اور ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا دیویانی کے مطابق جتن اپنی اور فلموں کی باتیں کرتا تھا لیکن یہ بتانا بھی نہیں بھولتا تھا کہ وہ ایک بڑے پریوار کا اکلوتا بیٹا ہے اور اسے نوکری یا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے دیویانی نے لکھا کہ وہ اپنی باتچیت میں کبھی بھی دوسرے شٹارز کا نام تک نہیں لیتا تھا اس نے کبھی کسی کمار یا کپور جیسا بننے کے اچھا ظاہر نہیں کی وہ آپ کو کسی مسالہ ہندے فلم کے ہیرو کی یاد دلاتا تھا ایک اکلوتا لڈلا ٹائپ اسی دوران انجو مہندرو نے ایک بڑی فلم جویل تھیف سائن کر لی تھی جس میں ان کا دیوانند کے ساتھ کچھ دیر کا سین تھا انجو اور جتن نے ساتھ ساتھ ایک ہی خواب دیکھے تھے انجو نے ان کی طرف پہلے قدم بڑھا دیا تھا اور آخر کار جتن کا انتظار بھی ختم ہوا جب نرماتا جی پی سپی نے جتن کا سکرین ٹیسٹ دیکھا اور اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے جتن نے کہا جی پی سپی نے میرا سکرین ٹیسٹ دیکھا اور اپنے بیٹے رمیش سپی سے کہا رمیش یہ ایک بڑا ایکٹر بنے گا اس کو سائن کرتے ہیں اگلے ہی دن جتن خننا کو جی پی سپی کی فلم راج کے لیے سائن کر لیا گیا فلم میں اس کا ڈبل رول تھا ہیروین تھیں ببیتہ شیودہ سانی ببیتہ کپور کرشما اور کرینا کپور کی ما اور فلم کے نردیشک تھے رویندر دبے اور اس کے کچھ دن بعد دیوانند کے بڑے بھائی فلمکار چیتن آنند نے اپنی فلم آخری خط کے لیے جتن کو بطور ہیرو سائن کر لیا فلم میں ہیروین تھیں اندرانی مخرجی آخری خط کے شیوٹنگ شروع ہونے میں ابھی تھوڑا وقت تھا لیکن راز کی شیوٹنگ جلد شروع ہونی تھے دو پرتشتت بینروں کی فلمیں سائن کرنے کے بعد خوشی کے مارے جتن کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے لیکن جیسے ہی نردیشک رویندر دبے نے اسے راز کی شیوٹنگ شفٹ کے بارے میں بتایا چہری کی خوشی اچانک گائب ہو گئی شیوٹنگ ہر روز کہ آٹھ بجے سٹوڈیو پہنچنے کے لیے کم سے کم اسے صبح چھے بجے اٹھنا پڑے گا صبح جلدی اٹھنا جتن کے لیے ناممکن کی حد تک مشکل تھا اس واقعے کے بارے میں جتن نے بتایا کہ بات کے دنوں میں میں صبح اٹھی نہیں سکتا بچپن سے ہی ہمیشہ دیر سے اٹھتا رہا ہوں اور میری ماں صبح صبح کسی کو میرے کمرے میں گھسنے نہیں دیتی سکول میں سارے ٹیچر مجھے لیٹ لطیف کے نام سے بلا دے تھے کالج میں ہر کوئی جانتا تھا کہ جتن صبح کا لیکچر اٹینڈ نہیں کرے گا میرے لیے صبح اٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا جب نردیشک نے مجھے صبح کی شوٹنگ کے بارے میں بتایا تو میرا دل بیٹھ گیا شوٹنگ کا پہلا دن بھی جلدی آ گیا پوری یونیٹ تیار تھی لائٹنگ ہو چکی تھی کیمرہ سیٹ کیا جا چکا تھا اور نردیشک رویندر دوے پہلا شوٹ لینے کو تیار تھے جتن کو صبح آٹھ بجے ریپورٹ کرنا تھا مگر اب ساڑھے دس بج چکے تھے اور جتن کا کوئی اتا پتا نہیں تھا ایک نئے ایکٹر سے کسی کو ایسی امید نہیں تھی تقریباً گیارہ بجے جتن نے بھاگتے بھاگتے سیٹس پر انٹری ماری کئی سینئر ٹیکنیشنز کے چہرے پر گصہ ساف نظر آ رہا تھا ہر کوئی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا جتن کو بھی گھبرہات ہو رہی تھی ٹیم کے ایک سینئر ٹیکنیشن نے فورا نشانہ سادھا اگر اس لڑکے کے تیور یہی رہے تو شروعات ہونے سے پہلے ہی اس کا پیک اپ ہو جائے گا یہ تانہ سن کر کسی بھی نئے ابھینتہ کی ہوائیاں اڑ جاتی لیکن جتن کا ایٹٹیوڈ الگ تھا یہ بات سن کر صفائی دینے یا ڈرنے کی بجائے وہ ناراض ہو گیا اس نے تانہ مارنے والے اس شخص کی طرف واپس گھور کر دیکھا جتن نے اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے کہا بات کے دنوں میں کہ مجھے وہ سب دیکھ کر ڈرنا چاہیے تھا لیکن میں ڈرہا نہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میں نے اکھڑ انداز میں اس سے کہا میرے کریئر اور اس فلم کی ایسی کی تیسی میں اپنے کریئر کے لیے اپنی لائف اسٹیل کو نہیں مدلوں گا اور یہ بات بھلے انہوں نے آویش میں کہی ہو مگر تاؤمر اس بات کو راجش گھنہ نے نبھایا اس پر ٹکے رہے یہ جواب سن کر وہ شخص سن رہ گیا پوری یونٹ بھی جتن کے اس ریاکشن سے ستبد تھی شوٹنگ کے پہلے ہی دن جتن کے اوپر مشٹر ایروگنٹ یعنی کی گھمنڈی ہونے کا ٹھپا لگ گیا دلی دل میں جتن کو بھی اندازہ تھا کہ پہلی شوٹنگ پر ہی ایسا برتاؤ اس کے کریئر کو ختم کر سکتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شوٹنگ پر ہر صبح جلدی آنے کا جھوٹا وعدہ وہ بار بار نہیں کر سکتا اس سمیں شاید اسی اندازہ نہیں تھا کہ شوٹنگ پر دیر سے پہنچنے کی یہ باتیں پورے کریئر کے دوران اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی راز کی شوٹنگ پہلے شیڈول ختم ہو چکا تھا اور ایک شام شوٹنگ کے بعد جتن اپنے پتا کے آفس پہنچا آفس میں اس کے ماما کیکے تلوار موجود تھے یہ وہی ماما تھے جنہوں نے بچپن میں جتن کو اس کے پتا کے کرسی پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے جتن کو اس کرسی پر بیٹھنے لائق بننا ہوگا یعنی اپنے پتا کے جیسا بننا ہوگا آج جب جتن اپنی محنت کے بل پر فلموں میں داخل ہو گیا تھا تو ماما کو بھی اس پر بہتگرد تھا جتن اب ان کے کافی قریب تھا وہاں جتن کی پہلے شوٹنگ اور فلموں کی بات چیچل نکلی ماما نے اس کی کھنچائی کرتے ہوئے کہا کہ اب تو وہ اسٹار بن گیا ہے ماما کی بات سن کر جتن تھوڑا سا شرم آ گیا پھر ماما بولے یہ تمہارا نام جتن ذرا خلقہ لگتا ہے میں نے سنا ہے جتن نام کا کوئی دوسرا نیا ایکٹر بھی فلموں میں آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ایک نیا فلمی نام ہونا چاہیے ماما ہمیشہ سمجھداری کی بات کرتے تھے جتن سمجھ گیا کہ اس بارے میں بھی انہوں نے ضرور پہلے سے سوچ رکھا ہوگا کیکے تلوار اس بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نیا نام سوچا ہے راجش اب سے تم جتن خنہ نہیں بلکہ راجش خنہ کے نام سے جانے جاؤ گے ان کی بات سن کر جتن کے چہرے پر مسکان آ گئی نیا نام اسے پسند آیا دھیمی آواز میں اس نے ماما کے دیئے راجش خنہ فریقبل کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ سنیما ہال کے اندھیرے میں اس کی فلم شروع ہو رہی ہے اور پردے پر سب سے پہلا نام لکھا آ رہا ہے راجش خنہ یہ منظر سوچ کر ہی جتن رومانچت ہو اٹھا چہرے پر مسکان اور زیادہ خل اٹھی ماما نے جیسے جتن کے دماغ میں اٹھتے خیالوں کو پڑھ لیا وہ آگے بولے راجش کا مطلب ہے راجاؤں کا راجا میری دعا ہے کہ اپنے نئے نام کی طرح بھگوان تمہیں بھی شہرت عزت اور دولت کی بلندیوں پر پہنچائے جتن اپنے ماما کو دیکھتا رہ گیا اور ماما نے ایک بار پھر اس کے ارادوں کو نئی مجبوطی دے دی چند لمحوں میں جتن خنہ کے اندر جیسے ایک نئی شخصیت کھڑی ہو گئی تھی جتن اب راجش بن چکا تھا راجش راجاؤں کا راجا راجش کھڑنا سنتے رہیے دبالیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا